ٹیکنالوجی کسی چیز کی خرید و فروخت کرتا تھا تقریباً پانچ سو کلومیٹر دور اس شخص کو پہلے جانا پڑتا تھا ادھر جا کر مال چیک کرتا پھر پیمنٹ دیتا اپنا ٹائم زائع کرتا پھر آ جاتا تین چار دن دو دن اس کے ادھر لگ جاتے تھے لیکن آج ایک فون کرتا ہے اور اس کی چیزیں بک ہو جاتی ہیں پکچرز بوچھاتا ہے تو پکچرز بنا کر وہ سینڈ کر دیتے ہیں کوالٹی وہ چیک کر لیتا ہے اور پیسے بیجنے کا معاملہ تو اور بھی آسان ہو گیا ایک منٹ بلکہ منٹ بھی زیادہ ٹائم کہہ گیا کچھ ہی سیکنڈز کے اندر ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ سیکنڈز کے اندر پیمنٹ بیجنا اب کوئی ناممکن سی بات نہیں رہی تو ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ اثرات ہیں ایک شخص پہلے یہاں سے جاتا تھا اپنا خرچہ اس کے خراجات بھی ہوتے تھے اس کا وقت بھی ضائع ہوتا تھا اگر وہ کسی دکان کا مالک ہوتا تو دکان کی بھی دکان بھی اس کے دکان ہوتی تھی لیکن اب ان سب جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ٹیکنالوجی نے آسان بنا دیا ہے عام بزنس میں بھی ٹیکنالوجی کی میں نے آپ کو مثال دی اس کے علاوہ اگر ہم آن لائن بزنس آن لائن بزنس چلتا ہی ٹیکنالوجی پہ ہی ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بزنس کیا جاتا ہے وہ سٹاک مارکیٹ کہلیں فار ایکس کہلیں تو فار ایکس بزنس کے اندر سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو آج ہمارا یہ ٹاپک ہے موسٹ پاپولر ٹریڈنگ سافٹ ویر ان دا وارڈ میں اکثر مجھے دوست کال بھی کرتے ہیں رابطہ بھی ہوتا رہتا ہے تو ایک چیز پوچھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں اور حقیقت مانے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اب دیکھیں فار ایکس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر کچھ خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی بھی بزنس کے اندر نہیں ہے فار ایکزمبل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم سٹاپ لاس لگا لیتے ہیں ایک لیمٹ ہو جاتی ہے اس لیمٹ سے زیادہ ہمارے کمپیوٹر بند ہوتے ہیں ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن بند ہوتا ہے ہم خود سو رہے ہوتے ہیں اور جس پوائنٹ پہ ہم اپنا لاس ٹاپ لاس لگاتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہماری ٹریڈ آٹو کلوز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹیک پروفٹ ہے ٹریلنگ سٹاپ ہے مختلف قسم کے آپشنز ایسے ہیں جو آپشن ہمیں فار ایکس بزنس کے اندر ملتے ہیں لیکن ابھی دیکھیں ایک ٹریلنگ سٹاپ ہے بہت کم لوگوں کو شاعرے سے پہلے علم تھا اور ٹریلنگ سٹاپ ایم ٹی فور کے اندر جو ہمارا ویب ٹریڈر ہوتا ہے یا جو ہمارے دیگر پلیٹ فارم ہیں سافٹ ویئر ہیں ٹریلنگ کے حوالے سے ان کے اندر یہ آپشن ہے ہی نہیں ابھی دیکھیں اس کو میں پندرہ بیس پوائنٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ لاس میں ٹریڈ جائے گی نہیں جیسی ایکٹیو ہوگا مارکیٹ جہاں جہاں چلتی جائے گی یہ اس کی پیچھے چلتے جائے گا یہ ٹیکنالوجی ہے تو دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور ٹیکنالوجی ہے جو سب سے زیادہ ٹریڈنگ کے حوالے سے فار ایکس کے اندر اور سب سے اچھی جو ٹیکنالوجی جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے وہ ہے میٹا ٹریڈر فور میٹا ٹریڈر فور کے اندر ایسے آپشن ہیں کہ شاید کوئی بندہ اس کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی اور سافٹ ویئر کے اندر یہ آپشن ہوں گے سب سے آسان جو سافٹ ویئر ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ آپشن والا جو ہے اور سب سے زیادہ جو انڈیکیٹرز ہیں سب سے زیادہ جو آٹو ٹریڈنگ ریبورٹس ہیں یہ سب چیزوں میں جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے میٹا ٹریڈر فور اکثر دوست تو کال کرتے ہیں اور خاص کر ایک بروکر ہے ٹریڈ ڈاٹ کام وہ والے تو وہ لوگ سب سے ان کی ایک بڑی وجہ نقصان کی یہ بھی ہے کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس حساب سے اس لیول کا نہیں ہے جیسا کہ میٹا ٹریڈر فور ہے اس کے اندر شاید اگر آپ انٹرنیٹ سے سارج کر لیں یا کہیں بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ کو دس انڈیکیٹرز ملتے ہیں تو دس انڈیکیٹرز میں سے نو انڈیکیٹرز آپ کے میٹا ٹریڈر فور کیوں گے آٹو ٹریڈنگ میٹا ٹریڈر فور کیوں گے اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ میٹا ٹریڈر فور کے اندر کام کرتے ہیں بے انتہا آسان چیزیں اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کیوں پر آپ تھوڑا سا ٹائم لگائیں دیموں پر لگائیں یہ جس طریقے سے بھی آپ لگاتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس میں آپ کے جو چانس ہیں وہ باقی جو پلیٹ فارمز ہیں جو باقی سافٹ ویئر ہیں ٹریڈنگ کے ان میں سے زیادہ ہیں میٹا ٹریڈر فور کے میٹا ٹریڈر فور سب سے پہلے کمپیوٹر اور دوسرے نمبر پر میٹا ٹریڈر فور جو مشہور ہے وہ میٹا ٹریڈر فور موبائل کا مشہور ہے بہت آسان سا سمبل سی چیزیں کچھ ہی ایم بیز کی ایک فائل ہے جو ہم ڈاؤن لاؤڈ کر سکتے ہیں گوگل پلی سٹور سے اور اس کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی ہیں میٹا ٹریڈر فور بیسیکلی ایک ہی میٹا ٹریڈر ہے اور ایک ہی سافٹ ویئر ہے پوری دنیا کے اندر لوگ جو مختلف بروکرز ہیں وہ اسی سافٹ ویئر کے اندر کام کرتے ہیں تو میٹا ٹریڈر فور موبائل کے لیے پہ آپ یوز کر سکتے ہیں موبائل پہ بھی انڈیکیٹر یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے میٹا ٹریڈر فائیو یہ میٹا ٹریڈر فور سے اپ سافٹ ویئر ہے میٹا ٹریڈر فائیو جو ہے یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اور اس کے اندر میں خود بھی بہت کام عرصہ اس کے اندر کام کیا ہے آکٹہ دے رہا ہے اس کے اندر کم سے کم میرے حساب سے ڈپازٹ پونک سو ڈالر ہے اور میٹا ٹریڈر فائیو بھی بیسٹ ہے لیکن میٹا ٹریڈر فور کے ایکوئل نہیں ہے یہ بھی دنیا کے اندر بہت مشہور اس کے اندر بھی آپشن ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اور اس کے اندر ہمارے جو میٹا ٹریڈر فور والے ہیں ایم ٹی فور والے جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ میں ایم ٹی فائیو کے اندر کام نہیں کرتے تو اگر ہم ایم ٹی فائیو کے اندر کام کرتے ہیں تو ایم ٹی فائیو ہم ایم ٹی فور والے جو لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں ان لوگوں سے ہم تھوڑا سا دور ہو جائیں گے کیونکہ ان کے جو سافٹ ویئر ہوں گے ان کے جو انڈیکیٹرز ہوں گے ان کے جو چیزیں ہوں گے وہ چیز ہم اپنے میٹر ٹریڈر فائیو پہ استعمال نہیں کر سکتے تیسرے نمبر پہ چیز ہے ویب ٹریڈر ویب ٹریڈر بلکل بھی آپ استعمال نہ کریں ویب ٹریڈر امرجنسی کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس میٹر ٹریڈر فور نہیں ہے یا میٹر ٹریڈر فائیو نہیں ہے تو کوئی ٹریڈ آپ کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے گئے پہ کلوز کریں اس کے اندر زیادہ آپشن نہیں ہے بہت دنیا کے اندر تیسرے نمبر پہ ایم ٹریڈر لوگ استعمال کرتے ہیں پہلے نمبر پہ میٹر ٹریڈر فور ہے دوسرے نمبر پہ میٹر ٹریڈر فائیو ہے اور تیسرے نمبر پہ ویب ٹریڈر ہے ویب ریڈر کے اندر اتنے آپشن نہیں ہیں جتنے آپشن ایم ٹی فور کے اندر اور ایم ٹی فائیو کے اندر اس کے علاوہ بھی کافی پلیٹ فارمز ہیں جن پہ جن کی خوبیاں بھی ہیں جن کی خامیاں بھی ہیں لیکن جو سب سے آسان ہے ہم جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں انڈینز ہیں ہم فاریکس کی بیسکس پہ ہیں ہم فاریکس کی شروعات پہ ہیں اور فاریکس کے شروعات کا مطلب یہ ہے کہ ہم شروع سے لیں آسان سے ہماری انگلیش بھی اتنی اچھی نہیں ہے ہم اتنا اچھے ریڈ بھی نہیں کر سکتے ہمارا نالج بھی اتنا اچھا نہیں ہے ہم انگلیش کی جو ٹریٹوریلز ہیں ان ٹریٹوریلز کو ہم جب ریڈ کرتے ہیں تو شاید ایک تین تین چار چار بار سننا پڑتا ہے تب جا کر ہمارا دماغ ان کو سمجھتا ہے تو میٹر ٹریڈر فور دنیا کے سب سے اچھے پلیٹ فارمز میں سے ہے ساوٹ ویر میں سے ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے اگر آپ کوئی اور یوز کرتے ہیں تو ایم ٹی فور کو لازمی کچھ عرصہ کے لیے چیک کریں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ یوز کریں اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو بالکل بھی آپ جس پہ کام کر رہے ہیں اس پہ آپ کام کریں اس کے اندر بہت اچھے اچھے آپشن ہیں جو باقی بروکرز جو باقی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے سافٹ ویرز کے اندر نہیں ہے تو دنیا کے اندر پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر ایشیا کے اندر اور عرب کنٹریز کے اندر اور آل اول دا وارڈ ہر کنٹری کے اندر سب سے زیادہ سب سے مشہور جو سافٹ ویر ہے وہ میٹا ٹریڈر فور ہے سب سے زیادہ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں پھر میٹا ٹریڈر فائیو ہے اور پھر ویب ٹریڈر ہے ابھی دیکھیں یہ کتنی مزے کی چیز ہے کہ مارکیٹ اون پر چل دی جائی اور یہ اس کی پیچھ ہی چلا گیا اگر ہم اس کو کلوز بھی کر دیتے ہیں بند بھی کر دیتے ہیں تو یہ جو ہم نے بیس پہ پر رکھی ہوئے تھے یا جتنا ہم نے ٹریلنگ سٹاپ ابھی پندرہ لاکھ دیتے ہیں تو یہ ایک سو انتیس سیاری چونتیس تھا تو یہ تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں ایک سو انتیس سیاری انتالی ہو گیا تو ابھی ایک سو انتیس سیاری چھوان پہ اگر یہ پچپن پہ جاتا ہے تو یہ ادھر چالیس ہو جائے گا اور یہ اگر ایک سو انتیس سیاری چونت سے ریوارس آ جاتا ہے تو پھر ایک سو انتیس سیاری انتالی سی ڈاؤن نہیں آئے گا یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے جو ایم ٹی فور کے اندر میں ہے اور باقی جو اس کے اندر سافٹ ویر ہیں ٹریڈنگ میں ان کے اندر کام ہے تو آج کے یہ ٹریٹوریل بیسکس کے حوالے سے تھا تو اکثر دوستوں کی اس کی چیز کی سمجھ آگئی ہوگی کہ دنیا کے اندر کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں کون کون سے سافٹ ویر ہیں جن سافٹ ویر کو ہم یوز کر کے فار ایکس کو اور زیادہ پروفٹیبل آن لائن ٹریڈنگ کو اور زیادہ آسان بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن کے اندر میڈر ٹیکنالوجی کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آگئی ہوگی بس آخر میں وہی کہوں گا جو اکثر کہتا ہوں کہ دعاوں میں یاد رکھا کریں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے باقی اگر آپ ہمارے ساتھ اس نیکی کو فار ایکس ایڈیوکیشن کو فری میں آگے چلانا چاہتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے آپ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو اپنے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس کیوں پر شیئر کریں لائکس کریں کومنٹس کریں تاکہ جس طریقے سے آپ لوگوں کوئی ایڈیوکیشن مل رہی ہے اس طریقے سے باقی دوستوں کا بھی بھلا ہو سکے ایک ایسا ہمارے ساتھ ایک ایسی محنت کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیں کہ کل آنے والا جو ہمارا کل ہے وہ شاید پاکستان کے اندر ٹریڈرز کے حوالے سے ایک تاریخی کل ہوگا ایک مستقبل ہوگا اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ آنے والا جو دور ہو وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لئے اچھا ہوئے اللہ حافظ